اگلی آیت بھی بڑی اہم درین آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرٌ وَنَظِيرًا اور اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ اپنی قوموں کے لئے تھے جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرٌ وَنَظِيرًا بے شک اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پرپس فول باب مقصد حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کی طرف وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لئے اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق عنہ لے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری بخلوق کی طرف پوری انسانیت کی طرف جن و انس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نہیں تھا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسانوں کے پیغمبر ہیں یہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں جنوں کے اندر کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تو اگلے زمانوں میں اگلی امتوں میں ہر علاقے کے در ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے سیدنا یحییٰ علیہ السلام ایسیٰ علیہ السلام ایک ہی زمانے میں دو پیغمبر گزرے ہر امت کی طرف الگ سے ایک پیغمبر آتا تھا ہر گروہ کی طرف الگ سے آتا تھا لیکن ہمارے ماہوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت بھی ختم فرمایا گیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یعنی وہ زید بن حارسہ کے باپ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک پہنچے گا تاکہ اسے بھی پیغمبر بنایا جائے بچپن ہی میں سارے بچے فوت ہوگے کسی بھی مرد کے باپ آپ نہیں بنے وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگائی جاتی ہیں جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے سیل آف دی پروفٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مہر لگا کے ڈاکومنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر نبوت ہے یہ وہ کادیانیوں نے جو مطلب لیا وہ بالکل غلط ہے ان کو تو مہر کا مطلب نہیں پتا اور وہ خاتم کی وجہ سے لیا ٹھیک ہے خاتم کا مطلب مہر ہے لیکن مہر کی اپروپرییٹ جو تفسیر ہے وہ یہی بنتی ہے اس حوالے سے میں ہاں ڈیٹیل سے لیکچر دے چکا ہوں کادیانیت کے رت پہ مسئلہ نمبر فورٹی ہے خاتم اور خاتم کا جو فرق ہے اس حوالے سے احادیث میں خاتم کا لفظ آیا قرآن میں خاتم آیا یہ دونوں چیزیں بے ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اترتی ہیں تو پہلی خصوصی یہ کہ پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا دوسرا مالِ غنیمت کو میرے لئے حلال کر دیا گیا اگلے انبیاء میں جو جنگوں میں کافروں سے مالِ غنیمت ملتا تھا وہ اپن میدان میں رکھا جاتا تھا ایک غیب سے آگ آتی تھی جلا کے راک کر دیتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مالِ غنیمت کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا سامان حلال کر دیا گیا تیسرا پوری زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ بنا لیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نماز صرف مسجد میں پڑھی جا سکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ پوری زمین پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے زمین ساری کی ساری پاک ہے اللہ یہ کہ کہاں ہی پہ نجاست ہو وہ ایک الگ سے چیز ہے چوتھی چیز ایک ماہ کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر میرا روب ڈال دیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا روب اللہ نے کافروں پر ڈال دیا اور یہ تھا جب تک یہ امت واقعی اس ٹریک پہ تھی نا اس امت کا روب تھا ایک مہینے کی مسافت سے کافروں پر رومن اور پرشین پائر کے اوپر روب تھا تبیتوں نے گھٹنے ٹیک دیئے قادسیہ اور یرموک کے اندر اور پانچویں خصوصیت یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت جس کے کانٹیکس پر میرا مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بھی ہے مکمل حدیث شفاعت کے اوپر بخاری المسلم کی میں نے سارے ترک جو ہیں اس کے اندر بیان کی ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں ویسے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث تو میرا ایک کلپ بھی کھل جائے گا اسی ٹوپک کے اوپر وہ اسی لیکچر میں سے تقریباً ایک گھنٹے کا کلپ ہے تو یہ پانچ خصوصیات صحیح مسلم کے ایک طریق کے اندر دو خصوصیات اور ایڈ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے یعنی چھٹی کہ مجھے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا گیا یعنی میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی وہ تو ہمیں اب انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں چونکہ گمراہی بہت پھیل چکی ہے تو ہمیں وہ باتیں کھول کھول کے بیان کرنی پڑتی ہیں ورنہ باتیں تو بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہیں ایہ کا نعبدو ایہ کا نستعین کا ترجمہ کو راکٹ سائنس تو نہیں کسی کو سمجھانا پڑے لیکن کیا کریں ہمیں پھر ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دینا پڑتا ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ صفوں کے پر پنفلٹ لکھنا پڑتا ہے اس ایک آیت کو بیان کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں بالکل وڑھ لے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی دھوکے دیتے ہیں تو اس لئے میں پھر ترجمہ کرتے ہیں اپروپرییٹ ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب بے مدد کے لئے صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں ایک تو اسباب ہے وہ تو قرآن میں حکمہ ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْوَعْدُوَانِ نیکی پریسگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں علا کرو ایک تو یہ ہے کہ میں ان کو کہت مجھے پانی پلا دیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر بہت کہا تم مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس سے بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہوگا خالصتاً شرک ہو جائے گا ایہا کہ نستعین کی وائلیشن اس لئے میں تجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لئے صرف تجی کو پکارتے ہیں یعنی دعا تجھ سے کرتے ہیں باہت جیسے شوکو مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے اور دوسری خصوصیت صحیح مسلم کے اس طریق میں آئی ہے یعنی ٹوٹلی ساتویں بن جائے گی وَخُتِمَ بِيَن نَبِيُّون اور نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا یہاں پر کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ سات خصوصیات بنی اور ایک آٹھمی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفقہ لئے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موژزہ دیا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا موژزہ عطا فرمایا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے کیونکہ موژزہ سب سے بڑا ہے تو یہ آٹھ خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ہیں نمبر ایک آپ کو پوری انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مال غنیمت کافروں کا چھوڑا ہوا سامان جنگ میں حلال کر دیا گیا نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا روب ایک مہینے کی مسافت سے کافروں کے پر ڈال دیا گیا نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت ملا نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوام کلمات یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا اب یہ دیکھ لیں امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر ایک قیامت مزمر ہے یعنی سیکڑوں صفوں کی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک حدیث کے اوپر امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جوام کلمات کے ساتھ اور نمبر ساتھ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا اور نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا موجزہ وحی کا موجزہ عطا فرمایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی پکمبر کو یہ خوبی نہیں ملی کہ کتاب اس کا موجزہ ہو قیامت تک کے لئے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے تھی موجزہ بھی قیامت تک کے لئے ہونا چاہیئے تھا آج عیسی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہم دکھا نہیں کسی کو سکتے لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ دکھا سکتے ہیں اس پہ میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے جسے شوق ہو وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر ایٹی فائیف قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ہماری ویب سائٹ اہلسنت پاک ڈاٹ کام پہ میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پر ڈسکیشن کی ہے اسی آیت کے اوپر آج کی ہم گفتگو مکمل کرتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر ٢ونٹی ایٹ پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے در سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے در سنانے والا اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنانے والا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محف کر دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر